امر پاٹن سے ایک عجیب و گریب معاملہ سامنے آیا ہے لالچ میں آ کر کسان ایوہ مہلائیں ہوئی کنگال آواز کا لالچ دے کر اشو کشوہا نام کا ایک یوک مہلاؤں گرامینوں کو تھک کر فرار ہو گیا امر پاٹن تھانا کی انترکت آنے والی کئی گاؤں میں جا جا کر فرار تھک اشو کشوہ دھان کا لالچ دے کر کسانوں سے ایک ایک لاکھ روپے اور آواز کے نام پر مہلاؤں سے پندرہ ہجار روپے کی وصولی کر فرار ہو گیا جب گرامین پرشان ہو کر اس کے گھر گئے تو پتا چلا جوک فرار ہو چکا ہے درجنوں پیڑیت امر پاٹن تھانے میں شکایت کرانے کے لئے پہنچے تھانا پولیس لگ بک سو سے ادھک پیڑوں تو کی شکایت آبیدان اب تک پرابت کا جانچ میں چھٹ گئی ہے کام پال لائے گئے تھا ہی کا کہاوت ہوا ہے پیسہ دس ہجار روپیہ کا کہاوت لیا ہے گھر سے ہم رہے کہ ان کی ہوا اسوک گھلائے ان دونوں کی اسوک گھلائے تاہین کا کہاوت کہیں دس ہجار آب مانگت رہے کہ ہم کہیں ریتا گٹی گیریت ہم کر ریتا گٹی گیریے کے بعد ہم پیسہ دیا کہیں کہ آباس کے لانے کی چار کمرہ ملی ایک ٹھے حال کا ملی تو تیس ہجار سر ہم نے روپیہ دے دیا اس کے بعد اس کے گھر گیا تو گجیند لونی کے ہاں ہم کو اسی بوری دھان دکھایا بولے ان کو بھی دھان دینا ہے ایسا کرو کہ بیس ہجار روپیہ دے دو تو ہم نے سر بیس ہجار روپیہ ان کو اور دے دیا بولے دو تین دن میں اس کی دھان لے لینا اس کے بعد بولے کہ ایک لونی کے لڑکے کی ٹھڑلی خراب ہو گئی ہے ہم نے اس کو پچاس ہجار روپیہ دے دیا ہے اور تین سو بوری تم کو دھوان دے گا دو تین دن کے بعد اس کے راہ میں رکھی ہے تو آئے گا تو آنا تو اٹھا لینا اس کے بعد سر ہم نے اس کے یہاں جب گئے تنوہ ملتا ہے اور اس کے گھر میں بیٹھے کہ بھائی پھون لگا کے ہم سے بات کراؤ تو لیڈی جو کو بولتا ہے کہ ایسا کرو کہ اس کو کہتے تو بھاگ جائے نہیں تو ایف آئی آر کروا دیں گے کیا نام ہے آپ کا ہمارا سنکر لال کس بہا ہم بھڑا دی کے ہیں میرے سے بیس ہجار روپیہ دوانس کے طرف میں لے لیا کہ سام کو تو دینا ہی ہے اور جب میں سام کو گیا تو سام کو ان سے ملاقات نہیں ہوئی تو میں سوچ ایک سادری بس نہ لوٹے ہوں پھر صوبہ گیا تو صوبہ دیکھا تو نہ ٹالی تھی نہ ان کے پاس کچھ تھا ان کے بھائی کی جو ٹالی کھڑی تھی تو ان کے نام میں نہیں تھی اور اس کی میسے جاؤ اور اس کی ماتار جی بولی کہ یہاں چلے جاؤ یہاں کچھ نہیں ہے اور گالی گلوج دینے لگی اور پھر میں اس سے دو بارہ پھون میں بات کیا تو بلیک لسٹ میں نمبر ڈال دیا اور یہ جان سے ماننے کی دھمکی بھی دیتا ہے اگر اس کے ناؤں گئے تو آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو